ویلکم بیک ٹو این ادھر ویلوگ کیسے ہیں تمام فرینڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم لوگ جو ہے ویلوگ جو ہے وہ رات سے سٹارٹ کریں تو ہم لوگ جو آئیں ہاں پر بنس روڈ پر ہوتیل میں ڈینر کرنے کے لئے اور یہاں پر ہماری پوری فیملی آئی ہے مطلب میرے بہن بھائی وغیرہ ہم لوگ سب آئے ہیں بچے آئے ہیں سب بچے جو ہے وہ آئے لوگ کریں اور مہر واطمہ کو میں نے ہاپ لیٹا دیا ہے تو ابھی ہم لوگ آرڈر دینے لگے تھے تو بنس روڈ پر فوڈ سٹریٹ بنی بھی ہے تو یہاں پر بہت اچھے کھانے وغیرہ ملتے ہیں تو ہم لوگوں نے آرڈر دے دیا تھا ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اور فائنلی ہمارا آرڈر آ چکا ہے اس میں ہم لوگوں نے ٹکہ مانگوائے تھا اور کباب مانگوائے تھے اور ایک دو ڈشز اور مانگوائی تھی ساتھ میں پراتھا تھا چپاتی اور آئیتا وغیرہ حسین جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے دینر کرنے کے لیے حسین بس دیکھیں ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کھانا تو اس کو بہت ہی کم ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پر کھانا کھا چکے تھے تو ہم لوگ جیسے ہی باہر نکلے تو یہاں پر بچوں کے رائٹس وغیرہ جمپے کاسلے بہت زبردست یہاں رونک لگی بھی دیکھیں بنس روڈ فوڈ سٹریٹ میں یہاں پر رات کے ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ چہل قدمی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے نا دینر کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بچوں کو رائٹس پر بٹھا دیا ہے حسین جو ہے وہ بلد ہے خوش ہو رہا ہے ہیپی ہے کہ ممہ نے جو ہے یہاں پر رائٹس پر بٹھا دیا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ کراؤڈ تھا بہت زیادہ جو ہے تو ہم لوگ جو ہے ابھی تقریباً سالے گیارہ یا بارہ بجے کا ٹائم ہے ہم لوگ جو ہے وہ گھر پہ آ چکے ہیں پونے بارہ کا ٹائم ہو رہا ہے گھر پر آ چکے ہیں مہر فاتمہ کو جو ہے وہ میں نے سلا دیا تھا یہ بہت زیادہ تھک چکی تھی تو اس کا سونے کا ٹائم ہے تو میری گوڑیا سو رہی ہے آپ اس کو دیکھ کے ماشاء اللہ ضرور بولے گا ماشاء اللہ سے بہت کیوٹ ہے یہ اور حسین بھی جو ہے یہاں پر پوپو کے گھر پر انچوائے کر رہے ہیں آج ہم لوگوں نے مہنون کے گھر پہ جو ہی وہ رکھنا ہے کیونکہ مہنون جو ہے وہ ہم سے ناراض رہتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے گھر پر نہیں آتے ہیں تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگ ایک دن مہنون کے گھر پر رکھیں تو یہاں پر اب سونے کی تیاری کرنے لگے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ آئسکریم کی کریونگ ہو رہی تھی اتنی ٹھنڈ ہے یہاں پر بچے جو ہے سردی بھی بچوں کو لگ رہی ہیں اور بچے آئسکریم بھی کھا رہے ہیں تقریبا تقریبا سوہ دو بجے کا ٹائم ہے تو ہم لوگوں نے رات میں جو وہ آئسکریم آرڈر کر کے مانگوائی تھی تو بچے جو ہے زید کرنے لگے مانگوائی تو ہم لوگوں نے اپنے لی تھی لیکن بچے کہنے ہم بھی کھائیں گے ہم نے بچوں سے پوچھا ہے کیسے لگ رہا ہے کہنے سردی میں بہت زیادہ مزار اور یمی آئسکریم اور یہ زینو بابا ہی بچارہ دیکھ رہا ہے انتظار کر رہا ہے کہ مجھے کب آئسکریم ملے تو اب جو ہے وہ صبح صبح مارننگ ہو چکی ہے مانگوائی یہاں پر صبح صبح بچوں کے لیے جو ہے وہ بنا رہی تھی ڈرائنگ اور بہت ہی پیاری اس نے ڈرائنگ بنائی ہے مارکل سے ہیپی ڈے لکھا ہے اور جو ہے یہاں پر مشال بیٹھی اس کو بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی کیونکہ اس کی چیزوں میں جو ہے وہ گچھ رہی تھی اور دیکھیں یہاں پر زین بابا بھی ابھی اٹھے اور فاطمہ بھی ابھی اٹھے جبکہ حسین دیکھیں وہ سو رہا ہے تو اب ہم لوگ نے جو ہے وہ بریک فاسٹ منگوا لیا ہے باہر سے منگوایا ہے بہت ہی یمی سے چنے پراتھے اور انڈے جو ہے وہ میری نند نے خود گھر پر بنائے ہیں بہت ہی یمی سا ناشتہ ہے بچوں کے لئے ہم نے ہلوہ بھی مانگوایا تھا حسین جو ہے وہ ہلوہ اتنے شوق سے نہیں کھاتا ہے لیکن آج سب بچوں کو دیکھ کر اس کو بھی ہلوہ جو ہے وہ بہت یمی لگ رہا تھا اور یہ مشال کا ہلوہ ہے میشو جو ہے وہ بھی ہلوے کو انجوائے کر رہی ہے تو جو ہے ناشتہ وغیرہ ہم لوگ کر رہے ہیں مشال کے موپے دیکھیں پورا مشال کس طریقے سے کھا رہی ہے اور اب جو ہے وہ دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے تو یہاں پر میری بھابی نے بنایا ہے یمی سپلاو آلو مطر کا اور ایک بہت ہی بھزی کی ڈش بنائی ہے چکن کڑھائی اور اس کے ساتھ جو ہے یہ مایونیز والا رہتا ہے تو اب شام کا ٹائم ہے بچے جو ہے وہ نیچے گئے تھے اپنی خالہ کے ساتھ تو اس کے بعد جو ہے حسین جو ہے وہ یہاں پر جب بھی آتے ہیں تو یہ والا ایک ضرور خریدتا ہے تو حسین کے ایک میں سے جو ہے وہ گاڑی نکلی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سے اے گے جو بچے کھا سکتے چوکلیٹ والے اے گے اور یہاں پر بچیاں سب مل کر ابھی پارٹی کرنے لگی ہیں انہوں ہی لوگ چیزیں لے کر آئے سب دیچھے سے جا کر تو ابھی یہ لوگ جو ہے وہ باجی باجی کھیلیں گے اور سب بچے جو ہے یہاں پر انچوائے کریں اور زین بابا ان کو دیکھتا ہے ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے جہاں پر یہ بڑی بچیاں جاتی ہیں وہی پر زین بابا جاتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کلاو فاطمہ جو ہے دیکھیں یہ لولی پاپ لے کر آئی ہے اور حسین بھی لولی پاپ وغیرہ لے کر آئے تو اب یہ سب بچیاں مل کے جو ہے وہ پارٹی کریں گی اور پارٹی مطلب کچھ اس طریقے کے کریں گی کہ انہوں نے تھوڑی سی میگی لی تھی تو یہ میگی بنائیں گی اور جو چپس وغیرہ اس کو انہوں نے بہت اچھا کیا ہے دیکھیں انہوں نے چپس کو پلیٹ میں رکھا ہے سائٹ میں بھبلز رکھی ہیں اور اس طرح ہی میگی جو ہے وہ ماہین نے بنائی ہے کیونکہ ماہین ان کی بڑی آپی ہے سب بچوں کی سب سے بڑی ہے ماہین ان بچوں میں تو ماہین جو ہے وہ ان کی آپی ہے تو ماہین نے ہی میگی بنائی ہے اور یہاں پر سب بچے انجوائے کرنے لگے آپ لوگ کو ویلوگ کیسا لگا بتائیے گا اللہ حافظ